اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کی ماں بار بار یہی ضد کرتی کہ میرے مرنے سے پہلے تم شادی کر لو ورنہ میرے بعد تمہارا کون خیال رکھے گا مگر راجیش ہر بار یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ ابھی کوئی اچھی جوب مل جائے تو تب دیکھوں گا کیونکہ جو جوب وہ کر رہا تھا وہ اس سے خوش نہیں تھا اس سال گزرنے کے بعد راجیش کو ایک اچھی کمپنی سے جوب کا اوفر آیا اور اس نے کمپنی جوئن کر لی اب اس کا شادی نہ کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا اور جوب ملنے کے کچھ سال بعد راجیش کی شادی ہو گئی سب ٹھیک تھا دوروں پتی پتنی خوش تھے شادی کے کچھ مہینے بعد راجیش کی ماں کی مجھتی ہو گئی اور گھر میں دوروں پتی پتنی اکیلے رہ گئے راجیش صبح اوفیس چلا جاتا اور شام کو ہی گھر لوڑتا کچھ سال گزرے تو راجیش محسوس کرنے لگا کہ اب اس کی پتنی اس نے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اور نہ اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے وہ ایک دن سوچنے لگا گھر میں کیا کوئی اس سے ملنے آتا ہے ایک دن اس نے اپنی پتنی کو اس کے مائے کے بھیج دیا اور ساری گھر میں خوفیا سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیئے اب راجیش روجانہ ان کیمروں کو دیکھتا کہ اس کی پتنی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا یہ کسی سے ملنے چاہتی ہے بلکہ جو کچھ راجیش نے دیکھا وہ سب اس کی سوچ سے بلکل الگ تھا اس کی پتنی کا سارا وقت گھر کے کاموں میں گزرتا وہ ایک اچھی اور نیک پتنی تھی راجیش کو یہ سب دیکھ کر بہت افتوف ہوا اور شرمندگی ہوئی وہ چاہتا تھا کہ وہ اب اپنی پتنی کو سب کچھ بتا کر اس سے معافی مانگے کہ اس نے کس طرح اس پر شک کیا اور اس شک میں کتنی غلط اور گھٹیا ہر دیکھ کر بیٹا تھا اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا اس شام جب وہ اوفیس سے گھر آیا تو اپنی پتنی کے لیے کچھ کپڑے اور گفت لے کر آیا وہ بس اپنے غزتی کی معافی ماننا چاہتا تھا وہ اپنی نظروں میں گر چکا تھا جب اس کی پتنی نے دیکھا کہ اس کا پتنی اس کے لیے کپڑے اور گفت لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی مگر ساتھ ہی راجش کی آنکھوں کی شرمندگی بھی اسے ساف ساف نظر آ رہی تھی اس نے راجش سے پوچھا کہ آج تم بہت مایوس سے نظر آ رہے ہو بتائیے کیا بات ہے راجش نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا اور بولا نہیں نہیں کچھ نہیں بس تھوڑا تھک گیا ہوں کیا تم کو کپڑے اور گفت پسند آئے میں کہنی لگی ہاں بہت پسند آئے مگر آپ کیوں پریشان ہیں کوئی تو بات ضرور ہے راجش اب خاموش ہو گیا کیونکہ وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ کہتا بھی تو کس طرح راجش سے رہا نہیں گیا تو وہ بولا اگر مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی یا بہت بڑا گناہ ہو جائے تو کیا تم مجھے ماف کر دوگی راجش کی پتنی نے کہا چاہے آپ نے جو بھی غلطی کی ہو یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو میں آپ کو ماف کر دوں گی مگر گناہ کے لیے اوپر والے سے مافی مانگے وہی آپ کے گناہ کو ماف کر سکتا ہے اور مجھے یدین ہے کہ وہ آپ کو ماف کر دے گا اپنی پتنی کی یہ بات سن کر راجش کی جان میں جان آ گئی اس نے سوچا کہ وہ اپنی پتنی کو سب بتا دے گا مگر پھر سوچا کہ شاید یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس کی پتنی اسے ماف تو کر دے گی مگر شاید کبھی مجھ پر یقین نہیں کر پائے گی اس کے بعد اس کی پتنی بولی آپ پریشان نہ ہو آپ نے جو غلطی کی ہے بتا دے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اگر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تو نہ بتائے میں نے تو ویسے بھی آپ کو ماف کر دیا تو غلطی جان کر کیا کروں گی بس آپ پریشان نہ ہو اور اوپر والے سے مافی مانگ لو ویسے بھی سچے دل سے مانگی ہوئی مافی کو اوپر والا کبھی رت نہیں کرتا راجش کی دل سے سارا بوجھ آہستہ آہستہ ادرتا جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا اور اس کی پتنی کیسے اکتو تسلی دے رہی ہے آخر کار راجش نے اپنی پتنی سے مافی مانگی اور اوپر والے سے بھی روڑ ہو کر مافی مانگ نہیں لگا اور خود قسم کھائی کہ وہ کبھی کسی پر شک نہیں کرے گا اور کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا اور اپنی پتنی کو ہمیشہ کچھ اور آرام دے گا جیسے اس نے مجھے آرام اور سپن دیا راجش نے اپنی کھائی ہوئے قسم کو پورا کیا اور زندگی وقت کبھی ایسے غلطی نہ دورائی اور ہمیشہ اپنی پتنی کو خوش رکھنے کی کوشش کی اور آج بھی ان کے خاندار میں جب کبھی پتی پتنی کے سچے رشتے کی مثال دی جاتی ہے تو راجش اور اس کی پتنی کی دی جاتی ہے کیوں دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانی لگتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کو دبا کر اوڑ پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پورا پہنچ پہنچیں میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے پاس پہنچیں